بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں آج ہم سبق عطاعت رسول اور اس کی اہمیت کی پڑھائی کریں گے عطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب عطبہ یعنی فرما برداری کرنا یا عمل کرنا اور کہیں جس طرح ایک اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی عطاعت کرنا بھی ضرور فرض ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطاعت ممکن نہیں جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت نہ کی جائیں عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز روزہ زکاعت اور حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کی ادائیگی کے لیے قرآن مجید میں واضح طریقہ نہیں بتایا گیا ان عبادات کو ادا کرنے کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت اور فرما برداری کے بغیر نہ تو قرآن مجید کے احکام سمجھے جا سکتے ہیں نہ ہی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کا بھی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ اللزین آمنون آتی اللہ و آتی رسول ترجمہ مومنوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کو قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اے پیغمبر کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا ہمارے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت اس لئے بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتایا ہے بچوں آپ نے بھی اسی طرح اگلے صفحے کی پڑھائی کرنی ہے اور دھیان سے کرنی ہے شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا